کل ادم تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے کہا ہے کہ ساتھیوں کی مخالفت کے باوجود جنگ بندی کی لیکن طالبان کے جائز اور مناسب مطالبات پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کل ادم تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ چالیس روزہ جنگ بندی کے دوران پچاس سے زائد طالبان نشانہ بنائے گئے ملک کے مختلف جسوں میں سو سے زائد سرچ آپریشن کر کے دو سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں موجود قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے محمد ایجنسی میں کل ادم تنظیم کے امیر عمر خالد خوراستانی کے ترجمان نے کہا کہ طالبان میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے مذاکرات کے نام پر دھونگ رچایا جا رہا ہے کل ادم تحریک طالبان نے پہلے تیس دن کے لیے سیس پائر کیا جس کی مدت یکم اپریل کو ختم ہوئی تھی اس کے بعد مزید دس دن کی توسی کی گئی یہ مدت ختم ہونے کے بعد پچھلے چند دن سے طالبان کی سیاسی شورا میں جنگ بندی میں توسی کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ زیر بحث تھا ادھر وزیراعظم نواز شریف نے معاملے پر غور کے لیے سیاسی اور اسکری قیادت کا اہم اجلاس آج کلکتا لیا ہے اجلاس میں طالبان کی طرف سے جنگ بندی میں مزید توسی سے انکار کے بعد مذاکرات کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا قامی سلامتی پالیسی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں